ہم نے یہ پتہ ہے کہ جان پوچھ کر رہے ہیں ہم نے یہ پتہ ہے کہ جان پوچھ کر رہے ہیں جیتنا چاہتے ہیں ان کے لئے سکور کچھ بھی نہیں ہے یہ جو بارش ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے ہم آ رہے ہیں بارش ہے وہ تو دونوں کے لئے تھی کسی ہے ایدھر بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے انڈیا والے چاند پہ گئی اس لیے کہ وہاں سے بارش کروا دیں گے سادش کر دیں گے جب بھی پاکستان میں جیتنے لگے گا ہم نے دعائیں کی ہے بارش ہو جائے یہ ہے کہ میوسی سے بچ جائیں گے بارش ہو جائے مگر نہیں انڈیا والے کیوں ڈرتے ہیں ہم سے انڈیا والے ڈرتے ہیں پاکستان آنے میں اچھا گیم میں ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں ہم نے کون سا یہ جسم کے ساتھ بام بند ہیں لیکن ہمارا ایسا سری لنکا کی ٹیم کی دفعہ ایسا ہوا نا کہ ملو باقیہ ہوا آپ کو یاد ہی ہوگا ان پر اٹیک کیا گیا 2009 میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آج کا میک کل پہ پڑا ہے ٹھیک ہے سو نمسکار کیا حالے چلگوسو میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا بروچے آزتو ویڈو بہت مجھے دار ہونے والے جا پر پاکستانیوں کو جو آپ ریکشن دیکھنے والوں جو انڈیا اور پاکستان کا مجھ تھا بھارت تاریخ کو اس میں جو انڈیا جیت گیا تھا بہت زیادہ رونوں سے وہاں کی جو جنتا ہے وہاں کی پبلکی بھوکلا گئی وہ بول رہی ہے کہ جو میچ ہے اگر بارش نہیں آتی تو ہم بھارت والے یعنی پاکستان والے جیت جاتے ہیں اب یہ بھی بول رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو یہ جانبوچ کر آرہے ہیں کیونکہ ہماری بھارت والوں کی ناک ناکتے ہیں بھائیو ان کی ریکشن بہت ہی مجھدار ہونے والے ہیں اور کس تو یہ بھول رہے ہیں کہ جو بھارت نے چندریان بھیجا تھا اسیلئے بھیجا تھا کہ امرجنسی میں کاما ہوا سکے تو جب بھارت آرہا ہوگا تو وہ انہیں بھول کر بھارش کروا دیں گے بھائیو کیا ہے ریکشن مجھا ہوتا ہونے والے ہیں تو آج کا ویڈیو ہم نے لیا ریالا انٹیٹینمنٹ ٹی وی سے اوریجنال ویڈیو کو لنک آپ کو ملیں گے ڈسکریپسن میں دو بار میچ لے ہونے کے بعد بارشوں کی وجہ سے دو بار ایسا ہوا کہ میچ لے ہوا اور آج فائنلی انڈیا پاکستان کا میچ تھا جو کہ پاکستان کھیلا ہارا کیا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جتنے برے طریقے سے ہم ہارے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پاکستانی پبلک کا ریکشن لیں گے کیا سمجھتے ہیں اس میچ میں بھی سازش ہو گئی ہے یا پھر واقعی میں انڈیا کی پرفارمس بہت بہترین تھی اسلام علیکم سر علیکم سلام علیکم آپ کا نام میرا نام فیاد ہے آپ کا نام دلاور سینگی آپ کیا کرتے ہیں گولڈ کا کام کرتے ہیں یہ سامنے آپ میچ لگا کے دیکھ رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میچ ہارا ہے تقریباً دو سو اٹھائیس جو رن ہیں اس کے ساتھ میچ ہارا ہے اور اس کے علاوہ ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس پہ آل ٹیم جونسیا آؤٹ ہو گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ بھی جان بوجھ کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہیں اچھا جان بوجھ کر رہے ہیں یہ جیسنا چاہتے ہیں ان کے لئے سکور کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر لیٹس پوس جان بوجھ کی ہارنا تھا اتنے بڑے سکور سے مظلہ پاکستان تو آپ دیکھیں میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میچ ہارے ہیں میں یہ کہوں گا میچ کھیلے ہی نہیں ہیں سیرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بارش ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں اور دوسر نمبر پر یہ ہے کہ جو بارش ہوگئی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر ہم اتنی زیادہ چیز کر لیتے تو اچھا تھا اور سکور تو ان کی پنی نہیں وہ بابر عظم بھی جلدی ہیا اور غضبان بھی جلدی ہوت ہو گیا اس کو تو سکور ہم ہم ان سے بنا ہی نہیں ہے اچھا کھیلہ ہی نہیں گیا تو بارش تو انڈیا والوں کے لیے بھی تھی کون صرف پاکستان سائٹ پر مطلب جو انسا ہے وہ جو بیٹنگ کر رہے تھے اگر تو تاب بارش ہو رہی تھی یا بالنگ کرتے ہیں بارش تو دونوں دفعہ پاکستان انڈیا دونوں کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ جو بارش ہوئی ہے نا اس لیے ہم جن کے کھیلے تھے لیکن کھیلنا چاہتے تھے یہ بارش ہے جو جو پیچھے ہے نا اس کا ان کے ہمیں بینیفٹ نہیں ملا ہے بھی نہیں لیا اور ان سے کھیلا ہی نہیں کیا یہ بات میں ماندو نا کھیلا نہیں کیا کیوں کہ دیکھیں آپ تو بات کو بھئی سمجھتے ہیں کہ بارش ہے وہ تو دونوں کے لیے تھی کسی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جان پوچھ کے ہارے ہیں سازش ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں بچوں بچوں کو بتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ سب کو بھی سمجھ چل گئی پتہ چل گئی سب کو یہ کیا ڈراما کر رہے ہیں کیا ڈراما کر رہے ہیں بتائیں دیکھنے یہ ضرورت بات ہے یہ طریقہ نہیں ہے عمام کا وقت اتنا ضائع کرتے ہیں سب لوگ اسے ان کے لیے جوڑتے ہیں کام دندہ جوڑتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بیچ اچھا آئی تو یہ لوگوں نے ہاں اب یہ چاچا اسے ہی بول رہے ہیں کہ سالے جو پاکستان کے لوگ ہے تمہاری عجد رکھنے کے لیے سب کام دندہ چھوڑ کر تمہارا میز دیکھتے ہو اور تم پاکستان کی نہ کٹوا دیکھتے ہو سالے حرامی ہو اب تمہارے لوگوں کو لگ رہی ہے یہ سب بارش کروائے دی یہ کیا ہے نوٹنگی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میچ میں کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہار جیت ہوتی ہے لیکن اتنے بھورے طریقے سے ہار اور جیت اتنے اچھے طریقے سے یہ تو بڑی حیران کرنے والی بات ہے ایک سائیڈ میں ہم کہتے تھے اس ٹائم پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو انسی ہے وہ بیس ٹیم ہے انٹرنیشنل لیول پر بیس ٹیم ہے نمبر ون ٹیم ہے نمبر ون ٹیم جس طریقے سے کھیلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمبر ون ٹیم ہے یہ ہم ہم یہ جب یہ میچ شروع آیا نا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بہت اچھا کھیلیں گے کل جو یعنی کے میچ ڈلے ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے ہم آج تو ان سے تو وہ اوٹ ہی نہیں ہو سکے صرف دو اوٹ کل ہی ہو سکے آج تو ان سے یعنی کے اتنا اوٹ کرنے کا یعنی کے طریقے نہیں آیا کھولی نے سینچری بنائی ہے اس کے علاوہ راہل نے سینچری بنائی ہے کیا لگتا ہے کہ بھائی کھولی کھولی ہوئی ہے زبر سے سنونا کھیلائے ہم دعا دیتے ہیں اس لیے کہ جو یعنی کے اچھا کھیلے گا ہم زاہری کالے اسے کرنا چاہیے یہ تو زاہری کالے سبی کی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہم سے ان سے اتنی امید تھی اتنی مید تھی کہ چلو اچھا کھیلیں گے چلو کچھ نہیں تو کم سکم ہم سکور تو تھوڑا تھا کرے نا ہمیں ہمیں انتظام بھی کیا تھا ہم نے انتظام بھی کیا تھا ہم نے ان کو جن کے دعوت دے دیتا ہے آپ نے کہا ہم نے آپ تو ان کے نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں نا یہ وجہ کیا آ سکتی ملوک انڈیا سے جان پوچھ کے ہارنے ہوتا ہے ان سے پریشر کیوں ہو جاتا ہے ان سے پریشر کیوں ہو جاتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر میں اور یہ دیکھیں نا افغانستان سے جیتے ہیں کتنے میں جیتے ہیں اور بنگلہ شاہر بھی جیتے ہیں اور یہ ان سے یہ بنگلہ دیش کی ٹیم میں اور انڈیا کی ٹیم میں فرق تو ہے ہم ہر دفعہ انڈیا کے ساتھ پریشر میں آ جاتے ہیں کیا انہیں زیادہ مضبوط ٹیم سمجھتے ہیں یہ یہ ہم تو نہیں سمجھتے ہیں ہم تو ان کی طاعت دیتے ہیں ان کے لیے دعائیں کر دے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے پچھلا میچ جو انڈیا کے ساتھ کھیلے تھے ہم اچھا کھیلے تھے آج بیڈ لک رہی ہے ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشر تھا ان پہ بھی تھا ان پہ ہم پیسے پہ لگتے ہیں ان پہ پریشر تھا جس ری کے تھے وہ سینچری پہ سینچری لگا رہے ہیں پریشر ہمارے کھول گئے ہو اچھا ایسے ہی ہے ہم نے تو آخری دو پلیئر بھی نہیں آئی تھے مگل کی رہ گیا ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہے ان سے اچھی لیت جو آنا وہ کھوتے کر جاتے ہیں نہیں پھر بھی ہمارے ہی ہی رو ہیں ہمارے ہی رو ہیں لیکن میں تو صرف دو لفظ ہی بھولوں گا کہ ان سے اچھی جو آنا وہ کھوتا بہتر کر جاتا ہے ٹھیک ہے بس آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی جن آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے بات یہ ہے بجن کے کلمبو میں میچ کسی لیے رکھا ہے انہوں نے پاکستان میں کرنا چاہیے تھا ہمارے بولرز نے آج نہ وہ ریدم نہیں پکڑا وہ اس لائنوں لائند پہ بالی نہیں کی ہے جس وجہ سے آج کا میچ نہ ہمارے لئے ٹف بنا یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ میچ میں ہمیں لیکس یہ گلتی نہ کریں ان گلتیوں سے سبق سیکھیں اور اچھا کھیل پیش کریں یہ بات میں اگری کرتا ہوں گے بھائی دیکھیں ہمیں اتنا کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے نوڈوٹ جیسری کے سے ہارے ہیں کریٹیسیزم بنتا ہے اتنا پورا ہارے ہیں کہ بھائی اب تو یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ میچ ہارے ہیں یہ جیتے ہیں اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں ادھر آئیں آپ مجھے بتائیں اسٹم پاکستان پبلک کے کیا جو ہم لوگ ہیں کیا جذبات ہیں اسٹم بھائی دل چاہتے سر بھاڑ دیں ان کا سب کا ہاں یہ چاہ رہے ہیں ہمارے جذبات اسٹم ایسے ہیں میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن ٹیم کو سپورٹ کرنی چاہیے آج یہ سال دو سال دو میں ہماری ٹیم نے بہتری پکڑی ہے انشاءاللہ ہم نیکس میں اچھا کرنی کوشش کریں گے کوئی شک نہیں کہ مجھے بھی امید تھی کہ لیکن مقابلہ بڑا ہوگا لیکن مقابلہ نہیں کیا مقابلہ نہیں کیا آج کوئی ایسی باولنگ نے اس رید میں بھائی کے بارے میں کیا گئیں گے بہت ہی بہت ہی پوری کیا بہت کولی ان کے جو انڈیا جی جی کو کولی بہت شاندر کھیل پیش کیا انہوں نے اچھا بیٹسمن ہے اس کے علاوہ کلدیب یادم نے پانچ وقتیں لئی ہیں وہ اچھا اس نے آج اچھا اچھا ہو رہا تھا آگے آنے والے میچ میں کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری کی امید ہے کہ یہ ہر دفع ایسی پریشر میں رہیں گے پھر یہ کہہ دیں گے جی پریشر تھا پریشر تھا نہیں نہیں انشاءاللہ پریشر مزید بڑھے گا انشاءاللہ پاکستانیوں کو واقعی ٹیم سے امید کیا ہوتی ہے امید نہیں ہے تم کو اور کیا جہاں پر آپ کو ایوپ کی ویڈیو چلے گا جہاں پر جو پاکستانی سک سے وہ ہے والگ الگ لوگوں کے دیکشن دے رہے تھے کوئی تو بول رہا تھے کہ بھائی جان بوچ کر میں چھ رہے بھائی جان بوچ کر کون آتے تمہارے چچا ہے اور تم نے جو بھارت والوں کو بول رہے کہ تم نے چندریان بیجھا تھا اسی لیے بیجھ دے کہ بھارت پاکستان کا میچ ہوگا اس میں بھارت کی ناگ نہ گٹے بھارت نہ رہے اس لیے تم نے ہارنے کی ٹائم پر بارس کروا دی ہے اور بھائی 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 یہ تو تھا ہمارا آج کا غطرناک ریاکشن جیا کچھ لوگ تو بڑک بھی گئے تھے بھائی وہ بول رہے اب تو میچ بھی نہیں دیکھے کچھ لوگ ڈیو ٹی وڈ ڈیو ٹیو ٹیو ٹھو ٹیو ٹانی میں ہی سٹاٹ کر دیا بھائی تمہاری ڈیو ٹھیک ہے تم باپ سے بڑھ رہے ہو باپ سے ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے کھر آئی ہوپ کہ آپ کو ڈیو پسند ہے بیٹیو پسند ہے ویڈیو لائک کر کے چینل کو سسکھائب جارو کرتا ہے کیونکہ آپ کا بھائی ایسی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتا رہا ہے ملدہ اسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں وندے ماترہ